بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں ہوں آپ کا عوض قاظم عمد شید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائی صاحب کوٹدو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم زلہ کوٹدو سے ٹرائیولنگ کرتے ہوئے تحصیل کوٹدو میں موجود ہیں اس وقت اور میرے ساتھ موجود ہیں تارکھرس ہے جو ماشاءاللہ صحافت میں ایک بہت بڑا نام بھی رکھتے ہیں اور تجزہ نگار بھی ہیں ان سے رائے لیتے ہیں کہ زلہ کوٹدو ریوارس ٹو تحصیل کوٹدو کیا وجہ تھی اور اس کا فیوچر کیا کیا ہونے والا کیونکہ کافر سارے لوگ پریشان ہیں کہ بہت زیادہ خوشی تھی زلہ بننے کی لیکن آج جو نوٹیفکیشن آیا ہے اور لوگوں تک یہ خبر پہنچی ہے لوگ غصے میں بھی ہیں اور تھوڑا سی موجوشی کی بھی حالت ہے کیونکہ ایک بہت بڑا نام تھا کہ کوٹدو زلہ بن چکا ہے بہت بڑی کاوش تھی لمبے عرصے سے تحریک چلے گئی تھی لیکن آج ہم تحصیل کوٹدو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں تاریخ کرسے میں السلام علیکم سر مبارکم السلام کیا رہا سر کیسے ہیں سر آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ کی ذات کا شکر ہے کیا کہنا چاہیں گے سر نہیں کوٹدو کی عمام کو مجوس نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ یہ کوٹدو زلہ بنائے اور انشاءاللہ زلہ رہے گا میرے خیال میں شاید فنڈنگ کی وجہ سے عبوری حکومت نے نوٹیفکیشن مجھے پتہ نہیں ہے کہ نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا یہ شوشل میڈیا پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے تحصیل میں کنورٹ ہو گیا ہے نہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کوٹدو کے عمام کو کو سبر کرنا چاہیے انشاءاللہ یہ زلہ ہے اور زلہ ہی رہے گا فرض کر لیتے ہیں کہ یہ تحصیل میں کنورٹ ہو گیا ہے جو لوگوں کے خوشی تھی جو سیاستدانوں کی ایک لمبی لمبی عرصے سے ایک کاوش تھی سٹرگل تھی تو وہ ریگم ہو جائے گی اس حوالے سے کیا رہا ہے آپ کی انشاءاللہ میں تو پر امید ہوں اللہ کی حکم سے یہ زلہ رہے گا لیکن اگر یہ پتہ نہیں کس بنا پہ انہوں نے اگر یہ زلہ کوئی کینسل کیا ہے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے وہ حقیقت سامنے آئے تو اس کے بعد ہی کہہ سکتے ہیں یا کچھ سیاسی شخصیات کی وجہ سے اسے کینسل کیا گیا ہے یا فنڈنگ کی وجہ سے کینسل کیا گیا ہے یا پالیسی کیا ہے مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ابوری حکومت کینسل کرنے کا اختیار رکھتی بھی ہے یا نہیں رکھتی جی ناظرین تارکھر صاحب نے ہمیں پازیٹیو ریسپانس دیا ہے کہ پور امید رہے کہ یہ ایک عارضی طور پر زلہ کوٹ ادو کو کنورٹ کیا گیا ہے تحصیل میں لیکن یہ امید ہے کہ اس کو دوبارہ نوٹیفائی کر دیا جائے گا کہ زلہ کوٹ ادو دوبارہ زلہ بنے گا تو جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ کول تارکھر صاحب کے ساتھ انشاءاللہ اور دوست اور سیاستدان لیڈرز ان سے بھی رائے لیتے ہیں کہ اس ٹائم زلہ کوٹ ادو کا کیا فیچر ہے اور یہ نوٹیفیکیشن کہاں تک صحیح ہے اور کوٹ ادو ان فیچر کیا بانیگا